حضرت حکیم الامہ قدرت اللہ تعالیٰ سر رہو نے انشار فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل محبت کے دو اثر ہیں ایک دوام ذکر اور دوسرے سہولت سہولت اقاعت اور یہی علامت کامل ایمان کی ہے اگر ہم میں یہ دونوں باتیں نہیں پائی جاتی تو ہم کو اپنی حالت پر افسوس کرنا چاہیے صاحبو یہ تو بفضلی تعالیٰ بلا غبار ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کاملہ کا دعویٰ بغیر ذکر دائم اور سہولت اقاعت کے غلط ہے اب یہ بات پاکی رہی کہ آئے اللہ تعالیٰ اس محبت کاملہ کے مستحق بھی ہیں یا نہیں تو اس کو بھی سمجھ لو کہ درحقیقت اللہ تعالیٰ ہی مستحق محبت ہیں اس لیے کہ محبت سے تین اسباب ہوا کرتے ہیں یا یہ کہ کوئی شخص ہم پر احسان کرتا ہو اور اس کے احسان کی وجہ سے ہم کو اس سے محبت ہو یا یہ کہ وہ خود نہایت حسین و جمیل ہو اور اس کے حفظ و جمال کی وجہ سے اس کی طرف جل کھچتا ہو یا یہ کہ اس پر کوئی کمال پائے جاتا ہو اور وہ کمال باعث محبت ہو اب غور کیجئے کہ ان تینوں وجوہ محبت میں سے کوئی وجہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ میں نہ پائے جاتی ہو منعم وہ اتنے بڑے ہیں کہ کوئی ان کے برابر ہوئی نہیں سکتا کیونکہ سب ان کے مخلوق اور مملوق اور محتاج ہیں جمال ان کا اس حد تک ہے کہ کسی کو حاصل ہونا ممکن ہی نہیں بڑے بڑے حسین و جمیل انہی کے حفظ و جمال کے فیض سے حسین جمیل بنے بیٹھے ہیں کہ باتہ دا نگار کس کے بنددی نگار ہا لہذا قاہب کمال اتنے بڑے ہیں کہ علم کامل انہی کو ہے نیز ہر صفح کے کمال علاوہ کل کمال انہی میں پائے جاتی ہے تو انعام و نوال اور حسن و جمال اور حضل و کمال ہر طرح سے عقلن نقلن انہی میں ہے پس وہی محبت کے مستحق ہیں اب اپنے قلب کو تٹولو کہ اللہ تعالیٰ سے محبت سے کاملہ ہے یا نہیں اگر نہیں ہے تو اس کو حاصل کرنے کی تجبیر یہ ہے کہ تم چند باتوں کا التزام کر لو ایک تو یہ کہ تھوڑی دیر خلوت میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر لیا کرو اگرچہ پندرہ بیس منٹ ہی ہو لیکن اس نیت سے ہو کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت پہلا ہو دوسرے یہ کیا کرو کہ کسی وقت تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچا کرو اور پھر اپنے برطاو پر غور کیا کرو کہ ان نعمات کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں اور ہمارے اس معاملے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہم سے کس طرح پیٹھا رہے ہیں تیسے یہ کرو کہ جو لوگ محبانِ خدا ہیں ان سے تعلق پیدا کر لو اگر ان کے پاس آنا جانا دشوار ہو تو خرط و کتابت ہی جاری رکھو لیکن اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اہل اللہ کے پاس اپنے دنیا کے جھگڑے لے کر نہ جاؤ نہ دنیا پوری ہونے کے نیت سے ان سے ملو بلکہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ان سے ذریعہ کرو اپنے باطنی امراض کا عراج کراؤ اور ان سے دعا کراؤ چوتھے یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پوری پوری اطاعت کیا کرو کیونکہ یہ قائدہ ہے کہ جس کا کہنا مانا جاتا ہے اس سے محبت بڑھ جاتی ہے پانچ میں یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو تم اپنی محبت ادا فرماتے یہ پانچ جز کا نسخہ ہے اس کو احتمال کر کے دیکھیں انشاءاللہ بہت تھوڑے دنوں میں اللہ تعالیٰ سے کامل محبت ہو جائے گی اور تمام باطنی امراض سے نجات حاصل ہو جائے گی اور آپ والذین آمنوا اشد حب للہ کے پورے مصداف ہو جائیں گے www.tarsquran.com